اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین حالیہ خبروں کے مطابق دریائے فیرات کا پانی پچھلے دو برسوں کی نسبت کافی حد تک کام ہو چکا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دریائے خوشکی کی طرف جا رہا ہے جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر آپ دریائے فیرات کی تصویریں دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ دوہزار انیس میں شائع کی گئی تصویر میں دریائے فیرات کے بیچوں بیچ موجود تعمیر کردہ پلر تقریباً آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے جبکہ دوہزار اکیس میں یہ آدھے سے زیادہ پانی سے باہر دکھائی دے رہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دریائے فیرات میں پانی کی سطح بہت کام ہو چکی ہے اور اب دوہزار تئیس میں دریائے فیرات کی جو حالیہ تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلر کے اردگرد پانی کی سطح بے حد کم ہو کر رہ گئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ انقریب یہ پانی کی سطح کم ہوتے ہوتے بلکل خوشکی کی طرف چلی جائے گی جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ دریائے فیرات کا خوشک ہونا ہی جنگِ حرمجدون جسے دنیا کی سب سے آخری جنگ مانا جائے گا کا آغاز مانا جا سکتا ہے وہ جنگ کے جس کے نافذ ہونے کا وعدہ صادق الامین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا جسے ہر صورت میں پورا ہونا ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دریائے فیرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے سونے کے اس پہاڑ کو لے کر بہت سخت لڑائی ہوگی اور اس لڑائی میں سو میں سے ننانوے لوگ مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید اس لڑائی میں میں بچ جاؤں اور یہ تمام مال میں حاصل کر لوں گا ایک اور روایت کے مطابق ایک دن دریائے فیرات بلکل خوشک ہو کر سونے کے زخائر کو ظاہر کر دے گا لیکن جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہوا اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے معزز دوستو دراصل اس عام ترین حدیث مبارکہ میں قیامت کی ایک عام پیشنگوئی کی گئی ہے کہ دریائے فیرات خوشک ہو کر ایمان والوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا سبب بنے گا وہ لوگ جو دنیا کے مال و ذر کی حوث میں مبتلا ہو چکے ہوں گے یا بے دین ہو چکے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ خزانہ ایک آزمائش کا سبب بنے گا ہر شخص اسے حاصل کرنا چاہے گا اور اس کی خاطر قتل و غارت کرے گا اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے جس وقت یہ پیشنگوئی کی گئی اس وقت یہ دریا اپنے تیز درین بہاؤ میں تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دریا کبھی خوشک بھی ہو سکتا ہے ناظرین بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور آنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے ان باتوں کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دریائے فیرات کی تاریخ کے بارے میں جانا جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فیرات کے معنی ہے صاف پانی یہ دریائے ترکی سے شروع ہوتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا پریشن گلف تک جا پہنچتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا دراصل نہر القما کے کنارے پیش آیا تھا جو کہ اسی دریائے فیرات سے نکالی گئی ایک نہر ہے وہ اسی دریائے کا پانی تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بند کر کے ان سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ دریائے بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے اس کی لمبائی دو ہزار نو سو کلومیٹر ہے اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہوتے ہوئے عراق اور شام سے گزرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ اور فیرات ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہوئے پرشین گلف میں ایک ساتھ جا ملتے ہیں جس کے بعد اسے شیط الارب کہتے ہیں یہی دریائے ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہیں انہی دونوں دریائوں یعنی دجلہ اور فیرات کی وجہ سے ہی اس علاقے کی سرزمین بہت ہی ذرخیز مانی جاتی ہے اور انہی دو دریائوں کی وجہ سے یہ زمین بین ال نہرین کہلاتی ہے معزل ساتھیوں زمین کا یہ حصہ انسانی تہذیب کا مرکز بھی مانا جاتا ہے تاریخ میں آیا ہے کہ کئی انسانی تہذیبوں نے اس سرزمین سے ترقی حاصل کی جس میں اہم نام بابل کے قدیم دارالخلافہ کا آتا ہے جس کی بنیاد اسی دریائے فیرات کے کنارے رکھی گئی تھی اس دریائے کو کئی تہذیبوں میں مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اس دریائے میں جنت کا پانی بھی شامل ہے جو کہ ساتھویں آسمان پر موجود قدیم ترین بہت بڑے اور بافضیلت درخت صدرت المنتہا کی جڑوں سے آرہا ہے اگرچہ دنیاوی طور پر اس حقیقت کی دلیل دینا تقریباً ناممکن ہے کہ ساتھویں آسمان سے صدرت المنتہا کی جڑوں سے پانی زمین کے اندر کیسے آرہا ہے لیکن یہ بھی قدرت کے انہی مئموں کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا ہے جہاں تک اقل انسانی کی حدود ختم ہو جاتی ہے البتہ اگر اللہ چاہے تو مستقبل میں شاید انسان کو وہ قدرت حاصل ہو جائے کہ جس کی بدولت وہ ان حقیقتوں میں چھپی گہرائیوں تک پانچ سکے دوستو حالی میں سوشل میڈیا پر دریائے فرات کی حالیت تصویریں بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اس دریائے کی خوشکی کا موضوع زیر بیعث ہے اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دریائے سے حاصل ہونے والے تیل سے جس قدر مال و ذر بنایا جا رہا ہے اسے ہی علامتی طور پر سونے کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک دریائے فرات کے خوشک ہو جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ دریافت ہونے والے ایک پورسار شہر کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیح دی جا سکتی ہیں ناظرین جون دوہزار بائیس میں یہ خبر آئی کہ عراق میں محولیاتی تبدیلیوں کے چھ سال بعد دریائے دجلہ کے خوشک ہو جانے کی وجہ سے ایک ایسی بستی دریافت ہوئی جسے قریباً ساڑھے تین ہزار سال پرانا کہا جا سکتا ہے ماہرین آسار قدیمہ کی ریسرچ کی مطابق دریائے دجلہ کے خوشک ہونے کے بعد جو یہ بستی دریافت ہوئی ہے یہ بارہ سو پچھتر عیسوی سے لے کر چودہ سو پچھتر عیسوی تک قائم کی گئی تھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بستی ایک شدید زلزلے سے تباہ ہوئی تھی شہر بابل جو ایک مکمل طور پر کھنٹرات میں تبدیل ہو چکا ہے اسے عراق کا ایک ایسا شہر سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر قرار دیا جا سکتا ہے اسے میسو پوٹیمیا بھی کہتے ہیں یہ شہر بغداد سے سو کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع انسانی تاریخ کا ایک ایسا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً دو لاکھ کے قریب تھی اور یہی سے انسانی تہذیب کی ترقی کا آغاز ہوا تھا چار ہزار قبل مسیح کی تاریخی روایتوں میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے تورات میں بیان کردہ روایات کی مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق میں ہی رہتے تھے اور جب دونوں بھائیوں حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تو قابیل اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اپنے اہل و ایال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا تھا اور تب سے ہی اس جگہ کو بابل کا نام دیا گیا ہے جس کے معنی جدائی کے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریائے فرات اور دجلہ کے خوشک ہو جانے والے علاقوں سے دریافت ہونے والے کھنڈراتی ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کا پہاڑ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ان کھنڈرات کی دریافت ایک اہم خوج ہے لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی پر مشتمل حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ترکی اور شام کے دریائے فرات پر بنائے گے بے شمال ڈیم کی وجہ سے پانی کی سطح مسلسل کام ہو گئی تھی جبکہ پہلا ڈیم انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا اور پھر دوہزار چودہ میں ترکی نے دریائے فرات کا بہاو مکمل طور پر بند کر دیا جس کے بعد شام اور ترکی کے بارڈرز پر یہ کھنڈرات دریافت ہوئے اب چونکہ بابل شہر اپنے پرانے زمانے میں بہت سے بادشاہوں کا مرکز تھا اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کھنڈرات کی کھدائی کے بعد یقیناً بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے اسی سلسل میں بتایا جاتا ہے کہ انی کھنڈرات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی چٹانے بھی دریافت ہوئی ہیں جن کی تیہ سے پرانے زمانے کا سونہ نکالا جاتا تھا پیدا ہوئی کہ ان چٹانوں کی تیہ میں سونہ موجود ہے اور بہت معمولی مقدار میں سونہ نکالا بھی جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کا پورا ہونا مانا جا رہا ہے اس سلسلے میں کسی بھی علامتی دھات یا مادی خزانوں کی تشبیحات کو سونے کے پہاڑ نہیں سمجھا جائے گا لہٰذا ان پہاڑوں کو ظاہر ہو کر ہی رہنا ہے باقی وہ اللہ کے حکم سے آج ظاہر ہوں ابھی کل یا آنے والے کئی سالوں میں اس کے متعلق ہم انسان کچھ نہیں کہہ سکتے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان